ہائے میں ہوں وشنو شرما گوڈ نیوز کا ریویو لے کر آپ کے لئے آیا ہوں تو گوڈ نیوز کے بارے میں سب سے پہلے کیونکہ جب آپ فلم کی ٹکٹ بوک کریں گے تو سب سے پہلے جان لیجئے کس کے ساتھ یہ مووی نہیں دیکھنی ہے بچوں کے ساتھ بلکل نہیں دیکھنی ہے بوڑوں کے ساتھ یعنی جو آپ کے ایج میں اگر آپ بوڑے ہیں تو جوان کے ساتھ مت دیکھئے اور جوان ہیں تو اپنے جو ایلڈرز ہیں ان کے ساتھ مت دیکھئے شرمندہ ہوں گے اور بچوں کے ساتھ بچے دیرز سارے سوال کریں گے کوئی گوڈ نیوز کے بارے میں ہے پریگننسی سے ریلیٹڈ ہے آئی وی ایف سے ریلیٹڈ ہے ایسے میں تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی اور دیرز سارے ایسے بولڈ جوگ بھی ہیں جو آپ ان کے ساتھ شرمندہ ہوں گے ہس نہیں پائیں گے دھنگ سے تو ایسے میں دیکھیں انہی کے ساتھ کوشش کریں سیم سیکس یا پھر وائف کے ساتھ دیکھیں یا پھر اگر اپوجٹ سیکس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ ٹیوننگ آپ کے بیچ ہونی چاہیے جو سب طرح کی باتیں کر سکے تو ہم گوڈ نیوز کی بات کرتے ہیں گوڈ نیوز کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مووی دو جار انیس کی سب سے بیسٹ فلموں میں شامل ہونے والی ہے اگر آپ کیول خستے رہنا چاہتے ہیں مووی میں تو گوڈ نیوز واقعی میں ایک بہترین فلم ہے اور ایسے میں فلم کی کہانی میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے بتا دوں کہ جو ایکٹرز ہیں حالانکہ چھے بڑے ایکٹرز ہیں جن میں سے چار یعنی اکشے کمار کرینا کپور جبردست ہیں دل جیت توسانج بھی مطلب بور نہیں کرتے جب بھی انٹری ہوتی ہے آپ کو مجھا دیتے ہیں اور کیارہ اڑوانی رول میں پوری طرح سے گھس گئی ہیں اس لئے چاروں کی ایکٹنگ اچھی ہے باقی کے دو ایکٹر ٹسکا چوپڑا اور آدل حسین آپ جانتے ہیں اچھے ایکٹر ہیں تو ان کی تاریف الگ سے کرنی نہیں بنتی لیکن تین اور کردار ہیں جن کی ہم بات کرنی پڑے گی کیوں بات کرنی پڑے گی فلم کو ڈیزائن وہ لوگ کرتے ہیں راج مہتا ہے فلم کے ڈیریکٹر گوڈ نیوز کے ڈیریکٹر دھیر ساری فلموں میں اسسسٹن ڈیریکٹر رہ چکے ہیں پہلی بار ڈیریکٹر بننے جا رہے ہیں کرن جہور کے پروڈکشن سے پہلی بار دلجیت دوسانج بھی ان کے پروڈکشن میں کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوتی کپور کہانی ان کی یہ پہلا ڈرافٹ ان کا ہے اور رشب شرما ڈیالوگ جو اس فلم کی سب سے جاندار چیز ہے وہ ہے سیچویشنل کومیڈی ٹائمنگ اور ڈیالوگس جب بردست ڈیالوگس ہیں آپ کو ہساتے رہیں گے ہساتے رہیں گے اور سیکنڈ ہاپ میں تھوڑا سا ایموشنل بھی کریں گے تو ایسے میں کہانی ہے دو بترہ برباروں کی ایک طرف ورن اور دیپتی یعنی اکشے کمار اور کرینا ورن سیلسمن ہے کار کے شوروم میں سفل سیلسمن ہے اور دیپتی انٹرٹینمنٹ کی ریپورٹر ہیں جنرلسٹ انٹرٹینمنٹ کی دوسری طرف ہیں ہنی اور مونکا ہنی یعنی دلجید دوشانچ اور مونکا یعنی کیارہ اڈوانی چنڈگڑ کی فیملی ہے اکشے گرینہ دلی کی فیملی ہے چنڈگڑ کی فیملی ہے دلجید کی اور کیارہ اڈوانی کی اور ایسے میں جب یہ لوگ بترہ بترہ ملتے ہیں ایک آئی وی ایف کلینک میں دراصل دونوں کے ہی بچے نہیں ہو رہے ہیں پریشان ہیں ایسے میں آئی وی ایف ٹیکنیک کا سہارہ لیتے ہیں آئی وی ایف ٹیکنیک میں ہوتا یہ ہے کہ ایکس اور سپام جو محلہ کے ایکس ہیں اور پروش کے سپام ہیں ان کو ملا کر ایمرایو بنایا جاتا ہے اور اس محلہوں کی اووری میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے جس کے جریعے وہ پھر پیگننٹ ہوتی ہیں لیکن جب یہ دونوں بدل جائیں یعنی ان کا ایمرایو ان کی اووری میں اور یہی ہوتا ہے بترہ بترہ کی شکر میں یہ سب گھر بڑ ہو جاتا ہے یعنی ان کا جو بچہ ہوتا ہے دلجید دوسانچ کا اور کیارہ اڑوانی کا کیونکہ پرومو سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کرینا کپور کے پیٹ میں پلنے لگتا ہے اور ان کا جو بچہ ہوتا ہے کرینا اکچھے کا وہ کیارہ اڑوانی کے پیٹ میں پلنے لگتا ہے اور پریگننسی وہ لوگ روک نہیں پاتے کسی طرح سے اس طرح سے دکھائے گیا ہے فائنلی ان بچوں کا کیا ہو کیونکہ ایک دوسرے کا بچہ ہے دوسرے کے پیٹ میں ہے اس لئے اس کی کیار زیادہ ہوتی ہے وہاں پر جبردست سیچوشنل کومیڈی بنتی ہے اور آپ پوری فلم ہستے ہستے ہوئے دیکھیں گے تھوڑا سا ایموشنل ٹس ڈالا گیا ہے وہ لاسٹ میں ڈالا گیا ہے ایسے میں ایکٹنگ کی بات کرینا اپنے کردار میں پوری طرح سے گھوز گئی ہیں آپ کو نہیں لگتا اکچھے جان بوچ کر تھوڑا سا مجھے لگتا ہے انہوں نے کہ ہمیشہ کومیڈی کرتے ہیں اس لئے تھوڑا سا نیگٹیف ٹس رکھتے ہیں لیکن کومیڈی بہت جبردست پوری فلم ہے ایسے میں اگر آپ چھٹیوں پر باہر نہیں جا رہے ہیں تو بینا سوچے بینا سمجھے ایک اچھی شام بیتانی ہے تو گھوڑ نیوز ضرور دیکھ کر آئیے پہلی بار ڈائریکٹر بنے ہیں راج میتا اور انہوں نے پوری جان لگا دی ہے خاص طور پر ڈائلوکس میں ایک ایک سینس میں ہماری طرف سے اس مووی کو ملتے ہیں ساڑھے تین شٹار باقی بڑی خبروں کے لیے دیکھ ترین انڈیا نیوز سبسکرائب کریں انکبر تھانک چیو نمسکار